لیکن انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے وہ خوش ہوتی ہے وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتے ہیں پندرہ منٹ پولیس اٹھا لوگ ایسا ہے اسی طرح کی بہت ساری بات بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑی تو پاگل لوگوں کا تو مجمع پبلک میں پاگل لوگ تو ہوئی جاتے ہیں لیکن آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے چند ہزار یا چند سو لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے تالیوں کو دیکھ کر کے سیٹیاں سن کر کے ان کی خوشی کو دیکھ کر السلام علیکم دوستوں مولانا محمود بدنی کا حال ہی میں جو بیان آیا جس میں یہ کہا کہ اسودید انیورسی اور ان کی پارٹی کے چاہنے والے پاگل اور بے وکوف لوگوں کا مجمع ہے اس پر ایمائی ایم کے ایمیلے مفتی اسماعیل صاحب کاسمی ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا محمود بدنی آپ ہی صرف اکل مند ہیں باقی سارے پاگل ہیں اور دوسری بات یہ بھی کہی کہ یہ بھی یاد رکھو کہ انہی کی پارٹی میں سے ایک پاگل مفتی اسماعیل کاسمی بھی ہے جو کی دار علم دیوبند کی مجلس شورا کا رکن ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو پارٹی سے ان کو مجلس شورا سے نکال دینا چاہیے پورا بیان سنیں کیا کہا انہوں نے ان کی انٹریو پہ میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت والا نے جو بولا ہے نا کہ لاکھوں کی گھلی پاگلوں کی بھیڑ ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی اکلے سمجھدار ہیں کہ ہندوستان کے لاکھوں اور کروڑوں لوگ پاگل ہیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے محمود بدنی صاحب کہ ان پاگلوں کی بھیڑ کے اندر ایک پاگل ہے جس کا نام ہے مفتی اسماعیل صاحب مالے گاؤ جو ایمائیم کی سیڑ سے مالے گاؤ سیمیل ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہی مفتی اسماعیل دارلوم دیوبن کے رکنے شرابی ہے اگر وہ پاگلوں کی بھیڑ میں وہ بھی پاگل ہے تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ان کے دارلوم دیوبن کی رکنے شراب سے نکال دینا چاہیے کیونکہ وہ پاگلوں کی بھیڑ کے اندر اندھا دھون چل رہے ہیں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ دیکھ لو تیلنگانہ کے الیکشن کے اندر کیا ہوا ارے بھائی صاحب تھوڑا سیاست کا بھی واقفیت رکھا کرو اور سیاست کا بھی مطالعہ کیا کرو کہ کونسی پارٹی کونسی اسٹیٹ سے کتنی سٹو پہ الیکشن لڑتی ہے تیلنگانہ کا جو ویدان سبا کا الیکشن ہوا تھا اس کے اندر ایمائیم کا گھڑ بندن تھا کہ سی آر جو سابق چپ منشٹر تھے چندرشکر راؤ ان کی پارٹی سے گھڑ بندن تھا اور گھڑ بندن ہوتے ہوئے ایمائیم نے تیلنگانہ کے اندر صرف آٹھ سٹو پر الیکشن لڑا تھا اور ان آٹھ سٹو میں سے ہیدراباد اور ہیدراباد کے اطراف کے اندر ان آٹھ سٹو میں سے سات سٹو پر ایمائیم الیکشن جیتی ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ساتو کی ساتو جیتے دو بارہ جیت کے واپس لائی ہے تیلنگانہ کے اندر انہوں نے ہیدراباد اور اس کے اطراف کے اندر انہوں نے کام کیا ہے اور وہاں کے اسمبلی کے اندر سابق چپ منشٹر کے جب حکومت تھی تو ان کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا اور مسلوانوں کا ریجوریشن پاس کروایا تھا اور مسلم ریجوریشن کوٹھے کے اندر سرکاری کوٹھا بڑھوایا تھا آج بھی کانگریز کی حکومت آئی ہے تو کانگریز کی حکومت کو بھی وہ لوگ مجبور کر رہے ہیں اور اتنا مجبور کیا ہے کہ کانگریز بظاہر ایمائیم سے دوستی کرنے پر مجبور نظر آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی اشارے اس کے بتا رہے ہیں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دوہزار انیس کے لوگ شبہ الیکشن کے اندر ہیدر آباد سے کانگریز کے ایم پی کو ایمائیم نے اسودین ویسی نے ڈھائی لاکھ وٹ سے ہرائیا تھا اور ابھی تازہ الیکشن دوہزار چوبیس کا بی جے پی کے ایم پی کو تقریباً پونے چار لاکھ وٹ سے ہرائیا ہے یہ ان کا کام بتا رہا ہے وہاں کہ ان کی مسلم جنتہ نے بلکہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ ان کو وٹ دیتے ہیں ان کے کام کے سلسلے کے اندر تیسری بات یہ بولنا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ مسلمانوں کی کونسی پارٹی ہندوستان کے کس حصے کے اندر الیکشن لڑے گی آپ بولتے ہیں اسودین صاحب کو کہ ان کو ہیدر آباد سے باہر نہیں آنا چاہیے مولانا بدرودین اجمل کو اپنے رائے دیا تھا کہ آپ آسام سے باہر نہیں نکلئے ٹھیک ہے آپ کی رائے مان لیا مولانا بدرودین اجمل کو اپنے رائے دیا تھا کہ آپ آسام سے باہر نہیں آئے مولانا آسام سے باہر نہیں آئے یہی لوگ سبہ الیکشن دیکھ لو جو ابھی تازہ الیکشن دیکھ لو مولانا بدرودین اجمل کو ہرانے کے اندر سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے پتا ہے آپ کو اسی کانگریز کا ہے جس کانگریز کے آپ گن گاتے ہو اور جس کانگریز کے آپ تعریف کرتے ہو اس کانگریز نے بڑی پلاننگ کے ساتھ مولانا بدرودین اجمل کو آسام کی دھوبری لوگ سبہ سیٹ سے ہرایا ہے اور یہ پول کھلا ہے ملت ٹائمز کے سمس تبریز نے وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے چوتھی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مہاراج کے اندر ایک گستاخ نے ایک ملعون نے اس کمینے نے اللہ کے نبی کی شان کے اندر گستاکی کی ہے کہ آپ نے اس کے خلاف کچھ بولا بس آپ کی بیان بازی آگئی اور آپ کی بیان بازی اخباروں کے اندر چھپ گئی اتنا ہی آپ نے کہہ دیئے آپ غاموش ہو گئے کہ آپ نے آئین کے دائرے کے اندر روڈ پر نکل کے اندولن کیا عوام کے بیچ میں جا کے عوام کو ساتھ لے کے مسلمانوں کو ساتھ لے کے عوام کو اندولن کیا یقین کے ساتھ کہتا ہوں محمود مدنی صاحب کہ پورے ہندوستان میں سے پہلا وہ بندہ امتیاج جلیل ہے جو اس سرزمین پر اتر کر آئین کے دائرے کے اندر اندولن کیا ہے ہماری کی شان کے اندر جو اس نے گستاکی کی اس ملعون نے اس کے خلاف آئین کانون کے دائرے کے اندر اندولن کیا ہے اور اورنگاباس سے لے کر ممبئی تک وہ بندہ آیا ہے اور ابھی گجشتہ کل ہی جو گشوری کے اندر اسد بائی آئے تھے ان کا پروگرام تھا چالو بارش کے اندر وہ بندہ چیخ چیخ کے مسلمانوں کو کہہ رہا تھا اس گستاک کے مخالف اور مہارش کی حکومت کے مخالف کہ اس کو کانون کے دائرے کے اندر اس کو گریفتار کرنا چاہیے اور پانچویں بعد میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی وقف و قانون بیل جو آپ حکومت لائی ہے پارلامنٹ کے اندر ابھی پیش ہونے والا ہے آپ نے وقف و قانون بیل کے لئے کچھ کیا کیا کچھ ہمارے بڑے بڑے علماء اس میں سب سے آگے پیش پیش جو نام ہے مولانا خلی رحمان سجاد نومانی مسلم پسندہ بور کے صدر ہے مولانا خالی صحف اللہ رحمانی یہ سارے نام مشہور ہیں اس کے علاوہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ عوامی سطح پر عام ایک عام آدمی نے اگر کسی کسی کے اندر حرکت ہم نے دیکھی ہے تو وہ حرکت وقف و قانون اللہ 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 وہ حرکت ہے اسد الدین اویسی صاحب کی کتنا فکرمند ساتھی ہو پتا ہے اس قانون کے خلاف اور گم گم کے بتا رہا ہے کہ اگر ایک قانون پاس ہو گیا تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اتنا نقصان ہوگا پائی صاحب برائے کرم ہم آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ خاموش رہے یہی آپ کے لئے بہتر ہے آپ دوسروں کو بولتے ہو نا بڑکاؤ 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 یہ انٹریو میں جو جو سائل نے گودی میڈیا کے چینل نے جو آپ کو بولا ہے نا بڑکاؤ اور اس کے جواب میں آپ نے جو بھی بولا ہے وہ جب دورانہ الفاظ نہیں چاہتا ہو آپ کو میں یہی رائے دیتا ہو کہ بڑکاؤ انٹریو دینا بند کر دو اور بےہودہ انٹریو دینا بند کر دو آپ کی خاموشی امت کے لئے بہتر ہوگی برائے کرم جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہو بلکہ ہندوستان کے مسلمان ہی پوچھنا چاہتے ہیں دوزار بارہ یا تیرہ کے اندر آپ سماجوادی پاٹی کی ٹکٹ پر راجے سبا میں گئے تھے آپ نے ایوپی کے مسلمانوں کے لئے کتنا آواز اٹھائی آپ نے ایوپی پر مسلمانوں کے لئے ان پاٹ چھے سالوں کے اندر کتنا کام کیا وہ ہندوستان کے مسلمان یہ جاننا چاہتے ہیں وہ ڈیٹا بتاؤ آپ اس لئے اخیر میں یہی موت دبانہ درکاز ہے آپ بڑے ہیں عزت اور احترام کے ساتھ کہتا ہو کہ آپ بڑکاؤ انٹریو مد دو برائے کرم انٹریو دینا ہے تو سہی سہی انٹریو دیا کرو یا تو پھر خاموشی آپ کے لئے بہتر ہے آپ کے لئے بہتر ہے آپ کے لئے بہتر ہے